موسیقی جامعہ نظامیہ رزویہ کی بنیاد سن 1956 میں محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے اندرون لاہوری گیٹ لاہور میں اس جگہ رکھی جہاں چار سو سال پہلے بھی ایک عظیم الشان دینی درسگاہ موجود تھی سن 1962 تک ان کے شاگرد شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رزوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی نگرانی اور آبیاری فرمائی اور سن 1962 میں ان کے شاگرد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی کی قیادت میں اس ادارے نے اروج کی نئی منازل تے کی اور سن 1993 میں شیخ اپرا نبی پورا کے وسیع و عریض رقبے پر جامعہ نظامیہ رزویہ کی عظیم الشان امارت قائم کی سن 2003 میں ان کے وسال کے بعد ان کے فرزند محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی کی قیادت میں یہ ادارہ ترقی کی نئی منازل تے کر رہا ہے اور اس وقت جامعہ نظامیہ رزویہ اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور ملک کے طول و عرض میں اس کے مدارس قائم ہیں جن کی مجموعی تعداد انہتر ہے اور ان میں ہزاروں طلبہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں ایک ہمارا سسٹم ہے تعلیم کا تعلیم میں ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو اہل سنت کے تقریباً نو ہزار مدارس پر مشتمل ایک امتحانی بورڈ ہے اس کا نصاب جو ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں دوسرے ہیں ہمارے انتظامی عمور اس کو یہاں پر ہماری ایک پوری تنظیم جس کو آپ انجمن کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے اس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں نازمیالہ ہیں اس کے بعد مجلس عاملہ کی عراقین ہیں ان کی معاملت سے اور ان کے جو مشاورت ہے اس کے ذریعے ہم چلاتے ہیں جامع نظامیہ رزویہ کو یہ احساس حاصل ہے کہ یہاں سے ہزاروں جید علماء کرام تعلیم پا چکے ہیں حضرت اللہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ اس کے مہتمم اور نازم عالی تھے انیس سو تریسٹھ اور جونسٹھ کے عرصے میں میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے پاس اپنی تعلیم کا ابتدائی وقت گزارا جامع نظامیہ رزویہ میں میڈل کے بعد تنظیم المدارس کے تحت آٹھ سال کا درس نظامی کا کورس کروایا جاتا ہے جس کی ڈگری ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے مساوی درجہ رکھتی ہے ایک عالم دین بنانے کے لیے جو کتابیں جو فنون پڑھائے جاتے ہیں ان فنون اور کتابوں اور اس کورس کا نام ہے درس نظامی اس میں کئی فنون ہیں علم سرف ہے علم نعب ہے معانی ہے بدی ہے بیان ہے علم میراس ہے فقہ ہے اصول فقہ ہے تفسیر ہے اصول تفسیر ہے حدیث ہے اصول حدیث ہے لغت عربی ہے تو اس سارے کورس کو درس نظامی کا آجاتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک مکمل عالم دین تیار ہو جاتا ہے تدائی تو سکول کی تلیم حاصل کی ہے اچ ایٹ پوسٹ گیجویٹ کالیج ہے اسلام آباد کے اندر وہاں سے میں نے ایف ایس ای کیا تھا ای سی ایس اس کے بعد میری پھر اس طرف توجہ ہوئی کہ دین کی تعلیم کی طرف آج کل لوگوں کا رجحان بہت کم ہو رہا تھا اور میڈیا کے اوپر بھی اس طرح دین کے حوالے سے کچھ ایسے کلمات ایسے لفاظ کے دین کی تعلیم کو حقیق جانا جا رہا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا شاید کہ مدارس کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہ شاید بہت ویک تعلیم ہوتی ہے اور ہمارے اداروں کے اندر تعلیم آلا ہوتی ہے اور اس لحاظ سے میں نے اس تعلیم کی طرف دیکھا کہ دیکھے تو سہی کہ دین کے اندر کیا چیز ہے اس مدارس کے انتخاب اس لیے کہ یہاں پر جو ہے فیسلیٹیز اور نظم عزت اور جید علماء کرام ہیں اور بہت سارے مشہور شخصیات جو آج اپنے منصب پر فائز ہیں تو اس مدارسے سے فارغ تحصیل ہیں یہاں پر محنت کی جاتی ہے استاد کرام جو محنت کرتے ہیں بچے بھی یہاں پر بچوں پر نگرانی کی جاتی ہے تو الحمدللہ اس لیے میں نے یہ مدارسے کے انتخاب کیا ہمارے دینی مدارس میں جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس نیت سے آتے ہی نہیں کہ ان کو یہ پڑھ کے کوئی جاب ملے گا ملازمت ملے گی نوکری ملے گی تو وہ آتے ہیں صرف للہیت کے جذبے کے تاتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ خاش اور تمنا لیے ہوئے کہ دین پڑھیں گے آگے پڑھائیں گے اس کو لیکن اللہ کریم رازق ہے اور ان کی باعزت روزی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ پیدا فرما ہی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر رہے کہ ہم یہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہاں انگلیش لینگویج ہم سپیک انگلیش اور ایربیق پلس میں قرآن و دیس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ کہ الحمدللہ دوسرے لوگوں سے الحمدللہ ہم مدرسے والے زیادہ بہتر فیج رہے ہیں میرے دس سال کی تعلیم اپنے سکول میں اور ادھر مجھے آئے قریباً قریباً چار ماہ ہو گئے ہیں ان چار ماہ میں جتنا مجھے اتمنان ملا جتنا سکون ملا اور جتنی الفت ملی اتنی مجھے سکول میں نہیں ملی بس یہی وجہ ہے کہ میں پرائیویٹ کی سکول کی تعلیم چھوڑ کر در مدرسے میں آگیا کوئی فیس کسی قسم کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ فریو آف کونسٹ تعلیم دی جاتی ہے بلکہ بچوں کو جو ضرورت ہوتی ہے جو چیزیں ہیں بچے کے پاس کوئی بلکل نہیں ہے تو ساری چیزیں اس کو بستر سے لے کر ساری چیزوں سے لے کر ایک ایک چیز چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیز تک ہر چیز ایک پروائیٹ کی جاتی ہے الحمدللہ یہاں فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں قرآن و حدیث میں چیز ہے قرآن و حدیث کا سمجھانا ہو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے فقی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ ہم طلباء کو ضرور اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں مقدس کتاب قرآن پاک کو حفظ کرنا صدیوں سے مسلمانوں میں باعث افتخار مانا جاتا ہے جامع نظامیہ رضویہ میں اسی مقصد کے لیے حفظ کے لیے الہدہ سیکشن قائم کیا گیا ہے جہاں بچے زوق و شوق سے جوک در جوک قرآن پاک حفظ کرنے آتے ہیں میرے ماں بابا شوق تھا میرا اپنا بھی شوق تھا کچھ بچے اپنے شوق سے پڑھتے ہیں کچھ والدین بھی لے گیا دیں یہ ہمارا شوق ہے ہم اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں پہلے سکول کی پانچ کلاسیں بچے آپ پڑھ جائیں اس کے بعد اس کو حفظ میں لگایا جائیں تو پھر وہ دائی تین سال میں حفظ کر لیتا ہے آسانی سے اوزد علیہ ورد تلقو آن تغطیلا انہا سنلقی علیک قولا تقیلا مار پیٹھ پر سخت پابندی ہے اس چیز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے بقاعدہ مار پیٹھ پر سخت پابندی ہے مجھے یہاں کی پڑھائی اچھی لگی اور اس آفزہ اچھے لگی جیسے میں نے گمان کیا تھا اسے کافی اچھی پڑھائی ہے یہاں یہاں کوئی فی نہیں ہے فی سمیل اللہ یہاں پڑھائی جاتا ہے کچھ بچے درس نظامی پڑھتے ہیں کچھ آگے سکول میں چلے جاتے ہیں کچھ اسی شعبے میں رہتے ہیں تجویدوں کی رات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جامعہ نظامی ارزویہ کے تمام مدارس میں طلبہ کے علمی ذوق کو پورا کرنے کے لیے ان کو لائبریری کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے جامعہ نظامی ارزویہ اولڈ کیمپس لاہور لائبریری میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد کتب موجود ہیں جن میں نایاب کتب کے ساتھ ساتھ نادر قلمی نسخے بھی شامل ہیں میمارے جامعہ نظامی ارزویہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے انیس سو اٹھاسی میں رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی اور علم و فن کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جس نے فتاوہ ارزویہ کے حوالجات کی جدید طرز پر تخریج عربی اور فارسی عبارات کے ترجمہ رموز ترقیم غیر مطبوع رسائل کے اضافہ اور آلہ میعار کی تباعت کا احتمام کیا الحمدللہ کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد فتاوہ ارزویہ تینتیس خوبصورت جلدوں میں عالمی میعار کے مطابق شائع ہو چکا ہے جو تقریباً مجموعی طور پر تئیس ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں مجموعی طور پر تقریباً سات ہزار سوالات کے جوابات دیئے گئے جامعہ نظامیہ رزویہ شیخ پورا میں ایک عظیم الشان مسجد مسجد رضا بھی قائم کی گئی ہے جس میں بیق وقت تین ہزار فرزندان توحید نماز ادا کر سکتے ہیں خواتین ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ رزویہ شیخ پورا میں طالبات کے لیے مدرسط البنات قائم کیا گیا ہے جس میں ان کو مولمات کے زیر نگرانی درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ خواتین کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل بہتر طور پر سمجھا سکیں باہر کے ملک سے اگر آتی کوئی امداد نظر آ رہی ہے تو یہ حالات نہ ہوتے ہیں ہمارے ہم بھی جدید قسم کی نئی بلڈنگ میں ہوتے یہاں پہ چھٹائیوں پہ بیٹھ کے آپ نے طلبہ اور اساتذہ کو دیکھا ہے وہ پڑھا رہے ہیں جن کے پاس آتی ہے باہر امداد وہ نظر بھی آتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسے امداد کی ضرورت ہے جو باہر کے ممالک سے کسی مشن کے تحت آئے جامعہ نظامیہ رزویہ میں زیر تعلیم طلبہ کو تین وقت کا میاری کھانا بھی مفت فراہم کیا جاتا ہے سبحان اللہ ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گدم کے تارے اس کا مسئلہ ہے طلاق ہے اس کے شوہر نے اسے تین طلاقیں دے دی تو شریف کارکس کا کیا اس کا ریٹرن نہیں دی اس نے مو سے دی اس کے دعا ممید ہے شریف طور پر جب شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو دین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور طلاق کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے بغیر گواہوں کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے لوگوں کے روزمرہ کے دینی اور دنیاوی مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رزویہ میں دارالافتہ قائم کیا گیا ہے جہاں سے روزانہ بیسیوں افراد مستفید ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح شرعی مسئلہ بتاتے ہیں اور ہم ان سے متمین ہیں یہ دارالافتہ ہے دارالکزا نہیں ہے فیصلے دارالکزا میں ہوتے ہیں یہاں صرف شریح مسائل بتایا جاتے ہیں اور شریح مسائل کا حل بتایا جاتا ہے جامعہ نظامیہ رزویہ میں طلبہ کو تمام سہولتوں سے آراستہ مفت ہسٹل کی سہولت بھی پراہم کی گئی ہے اولی کو بابی بیان کر رہا احوال الاسناد الخبری اولی کو حرارے اس بلوستان کے عوام سے یہی مخاطب ہو کر رہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جامعہ نظامیہ رزویہ جو کہ الحمدللہ ایک نام ہے تعلیم کے حوالے سے وہ آ کر اس جامعہ میں تعلیم حاصل کرے اور الحمدللہ ہم بھی اس تعلیم سے بہت مطمئن ہیں ہوسٹر کی بلکل کوئی فیس نہیں لے جائے ہمارے سند سے تعلق ہے لڑکانہ سے ہمیں کھانا ملتا ہے ہمیں رائش ملتی الحمدللہ ہمیں فیلیں یہ مفت میں لگتے ہیں ہم اندر ایم ایک کرام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رزویہ میں ایم ایک کرام کی تربیت کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے موجودہ دور میں کمپیوٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جامعہ نظامیہ رزویہ میں درس نظامی کے طلبہ کو ٹیفڈا کی زیر نگرانی کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کی شما کو منور کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق طلبہ کی اظہار کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جامعہ نظامیہ رزویہ میں طلبہ پر ہی مشتمل بز میں رضا قائم کی گئی ہے جس کے تحت ہر جمعیرات کو حسن قرات، نادخانی اور تقاریر کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں موسیقی 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 بین المذہب موسیقی بین المذہب امارہ ایک کام موجود ہے جو کہ انٹرنیشنال سطح پر مانا جاتا ہے مقاصر یہی ہے ایک کام موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل سطح پر مانا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق جو غلط فہم ہیں ان کو دور کر کے امت مسلمہ کا ایک امج اجاگر کیا جائے اور اسلام اور دین جو امن کی زمانت ہے لوگوں کو ویر کیا جائے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں جامع نظامیہ رزویہ شیخ اپرا میں فری ڈسپنسری بھی قائم کی گئی ہے جہاں سے نہ صرف طلبہ بلکہ علاقے کے دکھی اور نادار مریض بھی مستفید ہوتے ہیں ان کو علاج مالجی کے ساتھ ساتھ عدویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں جامع نظامیہ رزویہ میں درس نظامی کے طلبہ کو ٹیپٹا کے زیر نگرانی چھے ماہ کا الیکٹریشن کا کورس بھی کروایا جاتا ہے تاکہ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں جامع نظامیہ رزویہ میں علم کی شما کو روشن رکھنے والے اساتذہ اکرام کو فیملی سمیت تمام سہولتوں سے آراستہ مفت مکانات فراہم کیے گئے ہیں اچھی سہت کے لیے جسمانی سرگرمیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع نظامیہ رزویہ میں ہر روز شام کو طلبہ کے ماہ بین بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی مناقض ہوتے ہیں آئیے دیکھیں ہم کام کیسے کر رہے ہیں ہمارا کام کیا ہے معاشرے کے اندر ہم کون سا رول پلے کر رہے ہیں اگر ہم کو کام ہمارا پسند آتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک پیس فل کام کر رہے ہیں دین کے لیے اسلامی لٹریچر اور اسلامی تعلیم کو مکمل طور پر لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں پوری امانداری سے تو پھر جو ہمارے آپ پر رائٹس ہیں وہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں مالی معاملات میں ہمیں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ یہ دینی ادارے جو پاکستان میں ہیں یہ بغیر گورنمنٹ کی سرپرستی کے چلتے ہیں ہمارے مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں اس وقت ہمارے اس ادارے میں تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے کا بجڑ سالانہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تو گدو کرنی پڑتی ہیں کچھ ہمارے معاونین ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ویسے لوگ اپنے خیرات صدقات زکاة کی مد میں جو رکوم دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر سال ہمارے بجڑ میں بجڑ بڑھتا جا رہے اور ہمارے ذرائع آمدن کم ہوتے جا رہے دعا کریں اللہ پاک اس میں مہربانی فرمائے اس میں برکت اتا فرمائے جامعہ نظامیہ رزویہ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں نور کا ایک ایسا مینار ہے جس سے سارا جہاں تابہ ہے آئیے جامعہ نظامیہ رزویہ کا ساتھ دیں تاکہ یہ ادارہ صدا قائم و دائم رہے اور ایسے افراد پیدا کرتا رہے جو معاشرے میں امر بالمعروف و نہیں انی المنکر کا فریضہ نبھاتے رہیں